کی بات یہ ہے چیما صاحب اب دیکھیں آج مولانا فضل الرمان صاحب قطر میں آپ کا پورا پاکستان بلکل اس وقت جہاد کے لیے تیار ہے گیم پکھی ہوئی ہے بلکل تیار ہی اس وقت لیکن حالات یہ ہے کہ آپ نے افغان بھائیوں کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں بلڈوزر چلا رہے ہیں ان کی پراپٹیوں پر نمبر ون دوسرا آپ نے روہنگیا مسلمانوں کو کبھی آج تک ان کے برما کے بارے میں بات کی آپ نے آپ کے ویگر مسلمانوں کے چائنا نے دو ہزار مسجدیں جو ہیں وہ بالکل وہاں ان کو شہید کر دیا ہے آپ نے کبھی آواز اٹھائی اس پر آپ کا ہر چیز میں ڈبل سٹینڈڈڈ ہے لیڈروں کا کیا ہے ہر چیز کے اندر ہی ڈبل سٹینڈڈ ہے اب اس میں اگر دیکھا جائے تو دیکھیں آہ ڈانال ٹرم صاحب کے حالات بیسے اپنے ملک کے اندر اس وقت بڑے عجیب سے ہیں آہ میں تو فورکاست کر رہا ہوں جس طریقے سے دپارٹمنٹ جسٹس اور ایف بی آئی ریپولکن کے ریپولکن پائٹی اور جو ان کے سپورٹرز ہیں جس طریقے سے ان کے پیچھے پڑے ہیں مجھے نہیں امید کہ آگے دوبارہ جلدی کوئی ریپولکن پریزڈنڈ جو ہے وہ آ سکے گا اور یہاں پہ کچھ ہے ہو سکے گا یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے چیما صاحب کہ جہاں بھی کوئی ریپولکن الیکشن لوز کرتا ہے یا ریزائن کرتا ہے یہ ریٹائر ہوتا ہے وہاں فورن ڈیموکریٹ اس کو ریپلیس کرتا ہے اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری حکومتی مشینری جو ہے اس کو ریپولکن پائٹی کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے بائیڈن ایڈمیسٹیشن جو بائیڈن پریزڈن خود ہمارے بارے ریپولکن مائنڈ سائٹ کنزربیٹیوز کے بارے میں کہا چکے ہیں they are homegrown terrorists تو میرے خیال میں کچھ الیکشن بھی recently ایسے ہوئے ہیں کہ جن پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ریپولکن پائٹی کا جیتنا بڑا مشکل ہو چکا ہے امریکہ کے اندر ڈانلڈ ٹرم صاحب کے جو نووے کے قریب allegations ہیں ان کے خلاف جوں جوں ان کا پول بڑھتا جاتا ہے اسی طریقے سے ان کے charges بڑھتے جا رہے ہیں جوں جوں پول بڑھتا جا رہا ہے اسی طریقے سے department of justice اور fbi جو ہے زیادہ activate ہوتی جا رہی ہے تو میرے خیال میں میرا خیال ہے یہ international phenomenon ہے جمہوریت صرف ہم کتابوں میں پڑھیں گے جمہوریت کے بارے میں کوئی سسٹم تھا دنیا کے اندر authoritarianism اور جب سے چائنہ کا model بالخصوص one party rule جو ہے وہ successful ہوا ہے میرے خیال میں ہر جگہ پوری دنیا جو یہی چاہتی ہے کہ one party rule ہو میڈیا journalism exist نہیں کرتا میڈیا enterprise ہے وہ اپنے اپنے انٹرسٹ میں مختلف قسم کے راگ لامپ رہے ہیں لوگ ساری information social media سے gather کرتے ہیں اب ٹک ٹاک اور جو ہے tweet یہ آپ آپ اس نے journalism کو replace کر دیا ہے میرے خیال میں اب آنے والے دلوں میں دیکھا جائے گا کہ جس ملک کے اندر جمہوریت کی 235 سال کی history موجود تھی اگر وہاں جمہوریت نہیں ہے تو پھر پاکستان جیسے countries میں جس میں پہلے ہی election ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب already behaving like a prime minister ان کی پائیٹی ان کو اب prime minister کہہ کے بلاتی ہے میں سمجھتا ہوں اور انہوں نے آہ بلکل his his چالیس چالیس گھڑیوں کا protocol ہے سرکاری نہیں ہے گاؤں پہ ان کو جگہ مل رہی ہے رہنے کے لیے آہ اور عدالتیں بھی آہ جو ہے وہ سرنگو ہیں نیب آہ بلکل وہ کہتے ہیں جی میں تو اتراز ہی کوئی نہیں بلکہ آہ جو ان کی سنا ہے لندن ڈیل ہے اس کے مطابق آہ ان کو اسی طرح restore کیا جائے گا جس طرح دوزہ ستارہ میں ان کو نکالا گیا تھا بلکہ ہو سکتا ہے کچھ institution ہے ان سے demand ہے ان کی کہ وہ مافی بھی مجھ سے مان گیا تو یہ اس کو اگر جمہوریت آپ کہتے ہیں تو پھر wish you all the best لیکن تیما صاحب حالات پاکستان کے آہ اچھے نظر نہیں آرے دہشت گردی کے حوالے سے اور جہاں دہشت گردی ہوتی ہے وہاں اکانوی نہیں ہوتی مسئلہ بہت کمبیر ہے میرے خیال بلکہ ٹھیک ہے تار صاحب اس میں دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہے ایک تو ذرا یہ بتائیے کہ کہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی لابنگ کتنی کام کر رہی ہے کہ ڈانلڈ ٹرم بھی بول پڑا ہے اور عمران خان جیل میں ہے لیکن عمران خان کا تذکرہ اور ہے ڈیو بلیو کہ یہ لابنگ ہو سکتی ہے ڈانلڈ ٹرم تک کرنا یہ لابنگ کا پروسس ہو سکتا ہے یا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو چیز ان کے سامنے آگئی یہ وہی چیز ہے اس میں تو اس میں یہ جو آپ نے ابھی لابنگ کی بات کی ہے یہ یہ بلکل اس میں اگری میں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ سپورٹ آور سیز پاکستانیز کی اور بالخصوص آہ ویسٹرن کیٹریز جو ہے آہ اس کی وجہ یہ ہے میں بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب میں بہت کام کی ہے ویسٹرن کیٹریز میں شوکت ماموریل ہاسپٹل میں سارے ڈالر امریکن ڈالر لگے تھے یہاں پہ وہ نصرت فتح علی کوال تھے ان کو ساتھ لے کے آتے تھے اور یہاں پہ وہ ہر مہینے آکے کوالیاں کرا کے پیسے بوریوں میں ڈار کل جاتے تھے پھر اسی سے فاؤنڈیشن بنی کہ اس کے بعد ملینز کے حساب سے پیسہ گیا ہے جس کے آپ کو پتہ یہ غیر ملکی فنڈنگ جو جس کو وہ سلسل درگزر کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں بلکہ یہاں تک ایسے لوگ موجود ہیں ان کی پائیٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر بھی جو کہ جو فراڈ کر رہے ہیں آلموسٹ ایسے کٹے کی جاتے ہیں فراڈ پاکستان جاتے بھی نہیں ہے پیسے ہو اتنی لابنگ ہے ان کی یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ہوتی فیشن ہو جانا ہے فیشن بن چکا ہے اس وقت جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بات کرنا لیبرل ویوز رکھنا یہ ایک فیشن ہے حالانکہ فیشن دیکھا دیکھا جائے تو بزدار صاحب کتنے پڑے لیبرل تھے یا اوپن مانڈر تھے گوگی جو ہے یا پیرنی یا ان کی جو سوری ہیں یہ کتنے لیبرل ہیں کتنے مسلمان ہیں کتنے یہ پاکستانی ہے ساری دنیاں کا پتہ ہے لیکن ایک اور ٹرینڈ جو اس وقت چل رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں خطرناک ٹرینڈ جس چیز کو نام ماننے کو دلو کہے اے فیک ہے جی ویڈیو اے فیک ہے پایا نے میں بیکھی اے فیک ہے ویڈیو اے خبر اے فیک ہے اس طرح مو ہی نہیں کرتے لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستانیز جو ہیں وہ سارے اس عشق ممتلا ہے عشق ہے ان کو they don't care about the Pakistan وہ ابھی تک خان صاحب کی جو وہ بالنگ کراتے تھے ان کے بالنوں سے ان کے سفید رنگ سے ان کے قد کاک سے ایک پلے بوائی ایمیج ہے ان کا پھر اس کے بعد تصور کر لی ہے کھیڑیاں پائی پھر دینے تھے مونڈے پھولے نا وہ کشابری چپلیں پاکستانیز سمید نصیب اور عبادت کر رہے ہیں وہ میرا مصد ہے کہ اب یہ وہ کانسپٹ ہے چیما صاحب وہ بھی ایک بلکل وہ اوورسیز پاکستانیز میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی سامنے ڈونر کھڑا ہو ایسا پاکستانی جس نے ہو سکتا ہے کوئی پانچ دازہ ڈالک کا چیک لکھا ہو دانلڈ ٹرم صاحب کو اور دانلڈ ٹرم صاحب نے سوچا ہو کہ اس کو میں ابھی جسٹیفائی کر دوں تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ خان صاحب بہت بڑا لیڈر ہے بہت بڑا لیڈر ہے یہ اور ہے فیوچر ہے مسلم اممہ کا اور پتہ نہیں کرے دس رہا میں نے آپ کو بتایا کہ دانلڈ ٹرم صاحب is not a politician بات کرنے سے پہلے انہیں بالکل نہیں پتا چلتا کہ اس کے اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے تو میرا خیال میں انہوں نے بات کی ہے لیکن پی ٹی والوں نے بچے جو ہیں ٹویٹر والے وہ اٹھائیں گے اس کو بڑا بہت اٹھائیں گے کیش کرائیں گے اس کو اور اسے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ٹویٹر جو ہے وہ لال فرق ہو جائے گا ہے دانلڈ ٹرم کی بات سے اور ویسے بھی تار صاحب ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو مسلم کچھ لوگوں نے خط بھی لکھا تھا کہ آپ غزہ میں جنگ بند کروانے کے لیے رول پلے کریں تو وہ جو شاید ایک آج کل ڈیموکریٹس کے بارے میں ایک ہے کہ وہ جنگ بند نہیں کروارے تو مسلمان ووٹر کو بھی یا پاکستانی ووٹر کو کیش ان کرنے کا بھی ایک یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے لیکن چیما صاحب اس میں میں کیونکہ آن گراؤنڈ ریالیٹی میں بیٹھا ہوں اس وقت مسلمان جس طرح میں میں مسلسل پڑھ رہا ہوں یہ باتیں بالکل آپ کی ٹھیک ہیں کہ مسلسل وہ جو نعرے لگتے ہیں جو فلسطین کے بارے میں جتنی گیترنگ ہو رہی ہے اس میں نعرے یہ ہی لگایا جا رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ بائیڈن کو ووٹ نہیں دے گی لیکن میرا خیال میں اب irrelevant ہو چکا ہے کیونکہ امریکہ کے اندرہ اب election ہو گئی نہیں election ہو بھی نہیں رہے اس وقت selection کا process ہے they already have selected the next president current establishment میں سمجھتا ہوں کہ نیوسم بڑی جو بات ہے کالیفورنیا کے گورنر نیوسم ان کا نام ہے خوبصورت بھی ہیں handsome بھی ہیں وہ چینہ کے ہیں پریزنٹ شی سے اپنی سپورٹ لینے کے لیے اور بلیسنگ لینے کے لیے اور لے لیے ہیں انہوں نے اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ڈیموکریٹ اسٹیبلشمنٹ دوسری اسٹیبلشمنٹ they already have made up their mind کہ the next ڈیموکریٹ پریزنٹ will be کالیفورنیا's گورنر نیوسم تو اس میں ریپبلکن جو ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے پائیٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس وقت اگر جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ووٹ دیں نہ دیں it doesn't matter کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ اب election جو ہیں وہ ایک exercise ہی ہے لوگوں کو بتانا ہے جس rapid طریقے کے ساتھ امریکہ is in decline میں اس کے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں externally foreign policy چیما صاحب is proven fact کہ جو کچھ دنیا میں آج ہو رہا ہے انسانیہ زلیل ہو رہی ہے it is due to the American weak foreign policy period is the question اور دوسری اس کے supporting argument یہ ہے کہ تونی بلکن صاحب جس طرح اس وقت جہاز لے کے پھر رہے ہیں کبھی ترکی جاتے ہیں کبھی وہ مصر جاتے ہیں کبھی عراق جاتے ہیں کبھی جوڈن جاتے ہیں کوئی ان کو مو نہیں لگا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ allies اتبار نہیں کرتے اور adversaries جو ہیں اور دوسرا اس میں بات یہ ہے جب دیکھیں اب میں اب چھوٹی سی اس کے دوسری مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے موترم جو بزرگ president ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو اسلاح دیں گے لیکن انمیٹوری میں دینے کے لیے آئی کچھ نہیں اسلاح موجود ہی نہیں اس کو پھر انہوں نے cover up کیا کہ ہمارا اسلاح اسرائیل کے اندر موجود ہے وہیں سے ہم دے دیں گے پھر اس کے بعد اگلی بات جو چاہ رہی ہے کہتے ہیں اب انڈیا سے اسلاح خرید لے کر خرید کے اسرائیل کو دیا جائے تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ احالات یہ ہوں آپ کی توجہ صرف اور صرف یہ ہو کہ ڈرگز کو لیگلائز کیا جائے تو سارے مسئلے حال ہو جائیں گے پھر یہ اس طرح چیزیں ہیں چیما صاحب یہ ڈرگز ہی ہوتے ہیں اس وقت کئی شہر پورٹلینڈ ہے لے ہے کئی شہر والٹی مور ہے فلیڈلفیا ہے open drug markets ہیں اور زمبی ٹاؤنگز ہیں جوان بیس بیس سال کے پچیس پچیس سال کے جوان نشو میں سڑکوں پہ پڑے اور ادھر سے بانڈر کھولا ہے ادھر سے ڈیلی پیس پہ لوگ آ رہے ہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایف بی آئی کے چیف نے اگلے دل کہا ہے کہ امریکہ میں بہت جلدی کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہونے والا ہے واقعہ تو ہونے والا ہے تم کر کہہ رہے ہیں اس کے لیے تم ریپوبلکنوں کی جان چھوڑو بانڈر باندھ کرو پہلے اپنی کو حفاظت کرو وہ صرف اور صرف اس وقت جس طرح وہ نتنیاہو صاحب تھے وہ جوڈیشل ریفارم کے پیچھے پڑ گئے تھے ادھر سے حماس نے باردہ ڈال دی اس وقت یہ ڈالڈ ڈرم کے پیچھے پڑے ہیں اور ریپوبلکنز کے پیچھے پڑے ہیں بانڈر کھول بھی اثارہ بلکل کھول ہے واشنگٹن ڈی سی میں آنا مشکل ہے ائرپورٹ سے میکسی کو سے آنا زیادہ آسان تو وہ اس وقت اگر دیکھا جائے امریکہ ہز لاسٹ اوبامہ ہز ہوا اوبامہ ہز ہوا کومیٹس آ رہے ہیں اور ان کی لیبرل پالیسیز ہیں کوٹن کو بھی پتا ہے کہ کیا ہونا ہے کہ ٹونی بلکن کون ہے جیک سلون کون ہے جیک لیو جو اگلے دینوں نے بھیجا ہے نیا بیسنر وہ کیا ہے انہیں سارا پوٹن ہز کلکولیٹڈ کمپلیٹلی اور اس میں جو کل انہوں نے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ مصاب فال آف کابل کا کل ایک اور ایک اس کا توفہ نکلا ہے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ رشیہ has done the blastic that's a big change that's a big big slap big slap دنیا اب اپنی terms پہ چلے گی امریکہ کہتے ہیں کمزور ہے یہی چاہتے تھے کہ socialist republican اب امریکہ بنایا جائے جہاں پہ لوگ نشے میں ہوں اور ان کو چلائیں انڈین اور چینیز اور وہ ہی چلائیں گے یہاں پہ آج کل جس طرح رواج ہے کہ ہر بڑی سی کمپنی کا سی او جو ہے وہ انڈین ہے وہ ہی چلائیں گے یہ چلانے سے کاثر ہیں فیڈل گورنمنٹ نے بیچلر ڈگری کی کئی جابوں میں سے ختم کر دی یہاں پہ ایک اور بات چیما صاحب آلے دن میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس میں لکھا گیا ہے کہ math is racist math میں فیل ہو رہے ہیں بڑے بورے طریقے اسکولوں میں کہتے ہیں math کے اوپر پوشنہ کرو اس کو سبجیک ختم کر دو math is racist تو جب آپ یہ قسم کی چیزیں کریں تو پھر اس کے آفٹر ایفٹس کیا ہو رہے ہیں اس کے آفٹر ایفٹس ہو رہے ہیں کہ رشیہ نے اپنا مزائل ٹیسٹ کر لیا اور اس کے بعد ایرانی اپنی مرضی کر رہے ہیں سعودی ریویر اپنی مرضی کر رہے ہیں چینہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے منرو ڈاکٹر نے رجیٹ کر چکے ہیں اور یہاں کے بچے جو سارے نشے میں مزی ہیں پھر ہم دیکھے اب آئے دنوں میں کیا کرتے ہیں فیوچر کو یہ نظر آتی تارس موونگ آن ایک اور ایمپورٹن بات آپ سے کرنا چاہا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیل ہونے مالی ہے جو آپ پتہ یاد ہے کہ ڈیل ہوئی تھی کہ ریکوڈ کے شیئر جو ہیں وہ سعودی کو دیے جائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈیل دسمبر تک ہو سکتی ہے مینوائل تارس پاکستانی روپی یہ جو خبر ہے کہ سعودی دسمبر میں دے دیں گے شیئر خرید لیں گے جبکہ کے ٹیکر گورنمنٹ ہوگی پاکستان میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی تو فل فلیج گورنمنٹ بھی نہیں ہے کے ٹیکر گورنمنٹ ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے روپے کو مضبوط کر سکتی ہے کیونکہ پہلے ایڈنیسٹریٹیو میئرز کی وجہ سے کی ہے لیکن میکرو اکنومک انسٹیبیلیٹی تو سٹیل وہیں پہ ہے سٹیل میرے خیال میں جو پرائم نیسٹر ریزن اس کی یہ ہے کسی نے اسی رسپے میں آج دوسرا یہ ہے کہ جب ان کا ٹاسک ہی نہیں سالجی ریویہ سے ڈیل کر نا ان کا یہ جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہی دوسرا میں یہ سمجھوں گا بات یہ ہے چیما صاحب آپ دیشت گردی میں آپ کے لیفٹ کرنل ایک شہید ہوئے چار فوجی ہوئے اس کے پہلے امیان والی میں اس کے بات اس سے پہلے گوادر میں ہوا ہے اب اس وقت بعد دیکھی جائے تو آفٹر کووڈ ابھی تک سپلائی چین ہی رسٹور نہیں ہوا تھا پھر یوکرین کا ڈراما شروع ہو گیا یوکرین کے بعد اب شروع ہے فلسطین اور اسرائیل کا اس میں دو چیزیں ہیں وہاں سے سب سے زیادہ نزدیک کیا ہے سعودی ریبی اراک نزدیک یمن سے مزائل مارے جا رہے یمن کا بارٹر سعودی ریبی کے ساتھ تو جب فیول کے اوپر آپ کے ایشوز آئیں گے اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ سعودی اس وقت پیلسٹائن اس برننگ اسرائیل اس شوٹنگ مزائل لیفت سعودی ریبی کے زین میں ہوگا کہ بزنس کے بارے میں سوچیں کامن سینس کی بات جب آپ سروائیول موڈ میں ہوں آپ سعودی ریبی ہر بندے ستر ستر بچے ہیں تو وہ رنگ گیلے سے اس طرح کے لوگ ہیں کہ کدھر سے جانا ہے لیکن اس ان سرکمس سٹانسز میں چیما صاحب اگر سوچا میں نے روڈ میپ نہیں دیکھا کہ وہ اس سیشن میں کس طرح سروائیول کریں گے فیوچر کیا ہے پاکستان کا ڈالر کا کیا فیوچر ہے رپاؤں کا فیوچر کیا ہوگا چاہیے پاکستان کو نہیں چاہیے اور کرپشن کا کیا کرنا ہے دہشت کر دی گا میں نے کسی کے موں سے کوئی پلان نہیں سنا بھی تک اگر میں سارا دن کوش میرے کیونکہ سبجیٹ میٹر ہے میرا سارا دن دیکھ رہتا ہوں دنیا میں ہو کیا رہا مجھے ابھی تک پاکستان سے کسی سیریس انسان کا سیریس پلان نہیں آرہ بلکو صحیح کہہ رہے سیریس پلان تو نہیں لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بلکہ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جب سے آئی ایم ایپ کی ٹیم پاکستان میں ہے پاکستان کا روپیہ وہ مسلسٹ ڈی ویلیو ہو رہا اور وہ آج ریویو بغیرہ کر رہے تر صاحب ایک اور پولیٹیکل نیوز پہ میں چاہتا ہوں آپ کمنٹ کریں کہ پی ایم 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 جو ہیں انہوں نے اپنا الائنس کر لیا ہے بگوز آپ پتہ ہے کہ ایم 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 کی دوریاں بھی کہاں سے ہلتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک پولیٹیکل جو ایک سسٹم ہے وہ پی ایم ایل این کو بنا کے دے رہی ہے ان کو سارے اپنی جو ان کی اتحادی مائنشیٹ کے لوگ ہیں وہ ان کو بنا کے دے رہے ہیں اور آپ کو یاد ہے بلاول نے کہا ہے کل کہ لہور سے اس دفعہ وزیر عظم نہیں ہوگا تو ایم آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی چھیڑ ہے اور ایم کم ہمیشہ جو پیپلز پارٹی سے سندھ میں اتحاد کرتی ہے اس کے بغیر کئی دفعہ مشکلات ان کے لئے پیدا ہو جاتی ہیں سو وہ لہور آکے اتحاد کر رہے ہیں مطلب فروری میں الیکشن ہونے ہیں اور ایک تو یہ دوسرا ایم کیو ایم جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا وہاں پہ صرف ایک سیٹ کے اوپر ساری ڈسکیشن ہو رہی ہے سیٹ وہ ہے جہاں سے شباز شریف صاحب ہارے تھے وارڈا صاحب سے پہلے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ مریم نواز سوچ رہی صاحب اپنا آناؤنس کر چکے کہ میں اسی سیٹ سے الیکشن لڑوں گا لیکن اگر دیکھا جائے تو ایم کی اور نون لیگ کی کئی مشترک چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ اس وقت جو جب سے اسٹیبلشمنٹ نے سگنل دیئے ہیں جب سے عدالتوں نے سرنڈر کیا ہے اس وقت کل سنا ہے چار گھنٹے بیٹھے میاں صاحب اپنے آفس میں جا کے پہلی دفعہ اور اس وقت سارے لوگ آکے تابیادار ہو رہے ہیں کیونکہ نظر آرہے ہیں اندے بندے کو بھی نظر آرہ پرائیم نواز شریف تو اس وقت جس طرح کہتے پاکستان کے بادشاہ چاہے اندے دیں چاہے بچے دیں سامنے نظر آرہ جو کہ پاکستان کے لیے غلط ہے میرے خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ exactly دو تین سال بعد نیا صاحب نے سٹیٹمنٹ یہ ہی دے نہیں کہ میرے کھول تک دو پاکستان کی ضرورت الیکشن نہیں پاکستان کی ضرورت سٹیبیلٹی تہشت کردی کے خلاف نواز شریف صاحب صلاحیت رکھتے ہیں کہ تہشت کردی کنٹرول کر لیں نواز شریف صلاحیت رکھتے ہیں کہ اکانومی کو ٹھیک کر لیں کوئی صلاحیت نہیں رکھتے کوئی روڈ مائپ ان کے پاس ایسا ہو وہ صرف اور میں ایک اور بات بتا انہوں نے جو اپنی الیکشن کاؤنسل ہے جو بنائی ہے اس کا ہیڈڈ انہوں نے ڈار صاحب کو بنا دیا ڈار صاحب چھے سال رہے کہ آئے سیاسی کیا چینجز آ چکی وہ تو ایک فیملی نے اپنا ایک ایک انٹرپرائز بنانا ہے بنا رہے ہیں چاہے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہو عدلیہ ہو جو کچھ بھی ہو چھے بس ایس میں مجھ پاکستان کے بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے واقعی کل ملاقع تو ہی ایمکی ایمکی ان کے ساتھ اور اس میں فاروق ستار صاحب بھی آئے ہیں دوسرے میر صاحب بھی آئے ہیں اور کئی لوگ آئے ہیں لیکن یہ کہ دیکھیں اب آنے والے دن نہیں بتائیں گے الیکشن تو میرے خیال ہے ہو چکے ہیں جو میری انفرمیشن ہے اسی کے قریب سیٹیں نون لیگ کو دی جائیں گی اور سکسٹی سکسٹی فائیو جو ہے سیٹیں وہ دی جائیں گی پیرز پارٹی کو اور تیس پینتی سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جائیں گی اس طرح کے ریزرٹ تو پہلے ہی آنے شروع ہو چکے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب اور یہ چیزیں تو بڑی کلیر ہو رہی ہیں سب کو پتا چل رہا ہے ایک آخری کوئیسن تار صاحب امریکنز نے ایک لسٹ دیا پاکستان کو کہ پچیس ہزار افغانوں کو نہ نکالا جائے why do you think کہ وہ ہیں بھی پاکستان میں اور نکالا بھی نہ جائے اس کی کیا امپلیکیشن پاکستان نے وہ ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ہم سب کو نکالیں گے what do you see this how do you see this چیما صاحب اسی ایک خبر کو کل امریکن میڈیا ہے اس نے بھی کل اس چیز کو اٹھایا ہے اور یہاں پہ یہ بھی کئی خبر ہیں کہ ان پچیس ہزار لوگوں کو ویزا پراسس کر کے پاکستان سے امریکہ میں لے کے آیا جائے گا یہ بھی ایک بات پر ایک جگہ خبر پڑی لیکن جس طرح بتایا ہے کہ اس وقت امریکہ جو کچھ بھی کہتا ہے کوئی بھی اس کو سیریس نہیں لیتا میرا مقصد ہے کہ محمود عباس صاحب نے بھی جو اپنی یہ شرطیں لے گئے تونی بلکن صاحب در بدر پھر رہے ہیں اس وقت تونی بلکن صاحب کو امریکہ میں کونی پوچھتا بار کون پوچھے گا کیونکہ اس وقت امریکہ میں آدھا امریکہ سمجھ جا کے الیکشن چوری ہوا تھا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی تو در حقیقت وہ پچیس ہزار لوگ ہیں میں کہتا ہوں ان کو بھی بیج دیں کیا فرق پڑتا بارڈر جو کھلا ہے تو لاکھوں کے ساتھ روزانہ ڈیلی بیس پہ لوگ آ رہے ہیں وہ بھی آ جائے ہیں تو کیا فرق پڑتا ابھی انہوں نے فلسطین کے بھی لیں گے سیرین رفیوجی ابھی آ رہے ہیں امریکہ کے اندر تو امریکہ تو رفیوجیز کے لیے ہیون ہے اور ان لیگل لوگوں کے لیے ڈیلی بیسز پہ آ رہی ہیں بارڈر سے لوگ ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہے ہیں کہ وہاں میکسیکن بہت کم آ رہے ہیں انڈیان پاکسانی ایفریکن لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور کسی کو اور بلکہ ان کو وہاں سے انٹرٹین کیا جاتا ہے ان کو بسوں میں بٹھا گے فری رائڈے دیتی ہے بارڈر کنٹرول والے وہ در حقیقیت پچیسزار وہ بھی